نبی پاک علیہ السلام کیا کمال کی شخصیت ہے اور میرے آقا کے ہر ہر عزف کا کمال ہے نبی پاک علیہ السلام کے آزائے بدن کو شعراء نے بڑے بڑے نات خوانوں نے نات گو شائروں نے بیان کرنے کی کوشش کی خود نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابی رسول ہیں نات گو شائر پیارے آقا کے دربار کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کمال کا شیر لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرْأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَارِ اس شیر کا ذرا مطلب تو سمجھئے ناظرین آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے پیدا ہی نہیں کیا خُلِقْتَ مُبَرْأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ اے میرے آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے اور پھر جو اگلی لائن ہے اگلا حصہ ہے شیر کا وہ تو کمال کی بات ہے آپ لکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا آپ کو آپ کے رب نے گویا آپ جیسا چاہتے تھے ویسا بنایا اللہ اکبر ذرا سوچئے تو صحیح یہ صحابی رسول کا انداز ہے نبی پاک کے حسن کی تفصیل بتانے کا یہ انداز صحابی رسول کا ہے گویا پیارے آقا کی ناتخانی نبی پاک کے حسن و جمال کے چرچے جو ہیں وہ نبی پاک کے دور سے جاری ہیں بلکہ میرے آقا تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے مگر آپ کی بظاہر آمد سے پہلے ہی لوگ آپ کے دیوانے آپ کے منتظر رسول انہی کی آنے کی تو خبر دینے آئے سبحان اللہ پھر ہم کیوں نہ کہیں حسن و جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا 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 صد مرحبا عزو جلال مصطفی مرحبا عزو جلال مصطفی مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی داری مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا آقا کی ظلفیں مرحبا آقا کا جببہ مرحبا دمدان مبارک مرحبا نالین مبارک مرحبا آقا کا تبصم مرحبا آقا کی باتیں مرحبا صدقِ یا رسول اللہ صدقِ یا رسول اللہ صدقِ یا رسول اللہ میں صدق یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا صد مرحبا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناہوں کر تیرے امید والان جمال خامہِ قدرت کا حسنِ دیست کاری واہوا کیا کی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہوا حسن و جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفی مرحبا صد مرحبا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جلال